دوستو ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اس وقت بہت لکی سمجھتے ہیں جب انہیں کہیں سے پچاس روپے کا گرہ ہوا نوٹ مل جائے یا پھر غلطی سے کسی کا سو روپے کا لوڈ آپ کے نمبر پر لیکن آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں لک ہوتا کیا ہے تو اپنی سیٹ بیلٹ بان لیجئے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تیس ایسے لکی اس پیپل سے ملانے چاہ رہے ہیں جو کیمرہ میں ریکارڈ ہو گئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے پائیں تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو بائیک کی مدد سے ہوا میں سٹنڈز کرتے ہوئے بس 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 اسی طرح اس آدمی کو بھی دیکھ لیں جو بائیک کو سلائڈنگ پر سے دوڑاتا ہوا ہوا میں لے جاتا ہے لیکن جیسے یہ ہوا میں جاتا ہے اچانک انہی سلائڈنگ کے درمیان ایک جہاز بھی آ جاتا ہے اور یہ بندہ اپنی بائیک سمیت اس جہاز کے ساتھ ٹکرانے سے بال بال بچ جاتا ہے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بندہ کتنا لکی ہے اسی طرح اس بندے کو بھی دیکھ لیں جو اپنے پیروں کی مدد سے پانی کی بوٹل کو اٹھا کر کچرے کی باسکٹ میں ڈالنا چاہتا ہے جیسے ہی اپنے پیروں سے بوٹل کو اٹھاتا ہے وہ بوٹل کچرے کے قریب جا کر گرنے لگتی ہے لیکن وہاں پر آنے والا اچانک دوسرا شخص پاؤں مارتا ہے اور وہ بوٹل سیدھی کچرے کی باسکٹ میں گر جاتی دوسرا پیزا بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے خاص کر تب جب بڑا پیزا بنانا ہو اس شیف کو دیکھیں جو بڑا سا پیزا آون سے نکار رہا ہوتا ہے کہ پیچھے آنے والے ایک اور بندے سے ٹکرا کر وہ پیزا گرنے لگتا ہے لیکن یہ بندہ پیزا گرنے نہیں دیتا واقعی یہ شیف کے لیے ایک لکی مومنٹ تھا کیونکہ اگر پیزا گر کر ضائع ہو جاتا تو پیزے کے پیسے بیچارے شیف کو دینے پڑتے دوسرا جہاں پہ کنسٹرکشن چل رہی ہو وہاں پر گاڑی لے کر جانا کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ایسا ہی کچھ ان جوڑوں کے ساتھ بھی ہوا جو کار کو ایک کنسٹرکشن ایریا میں لے کر گئے تو وہاں پر کام کرتی ایک مشین سے مسٹیک ہو جاتی ہے اور ایک بہت بڑا سا پلر ان کی کار کے اوپر آ کر گر جاتا ہے لیکن لکی ہونے کی وجہ سے کار میں موجود کسی بھی بندے کو چوٹ نہیں آتی دوسرا اگر آپ ڈرائیورن ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ گاڑی کا موڑ کاٹنا کتنا مشکل ہے خاص طور پر اس وقت جب گاڑی بہت بڑی ہو اور راستہ چھوٹا اسی طرح اس ڈرائیور کے ساتھ بھی ہوا جو پورا مطمئن تھا کہ وہ صحیح ڈرائیونگ کر رہا ہے لیکن اس کی گاڑی کے دونوں پچھلے ٹائر بریج کے کنارے کے بلکل اوپر چلے جاتے ہیں یہاں پر اس بندے کی ڈرائیوری نہیں بلکہ خوش قسمتی کام کرتی ہے اور یہ بال بال بچ جاتا ہے دوستو ٹک ٹوک پر مشہور ہونے کے لیے بہت سارے لوگ مختلف سٹانٹ کرتے ہیں جیسا کہ اس گورے کو بھی دیکھ لیں جو کسی جھیل کے کنارے بنے دو بریجز میں سے ایک بریج پر کھڑے ہو کر کلا بازی لگا کر دوسرے بریج پر جانے کی کوشش کرتا ہے اچانک اس کا پاؤں فسلتا ہے اور یہ نیچے گھرنے لگتا ہے لیکن لکی لی اس کے ہاتھ اگلے بریج کو لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ گرنے سے بچ جاتا ہے دوستو بیس بال کھیلتے ہوئے جب اس بندے سے بال مس ہو جاتی ہے تو غصے میں آکار یہ اپنا بیس بال بیٹ اوپر ہوا میں پھینک دیتا ہے لیکن شاید اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا یہی غصے والا مومنٹ زندگی کا سب سے لکیاس مومنٹ ہونے والا ہے دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی کار ریسنگ تو دیکھی ہوگی کار ریسنگ میں کار کی سپیڈ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر کاروں کا ایکسیڈنٹ ہوتا رہتا ہے اور اکثر ایکسیڈنٹ اس وقت ہوتے ہیں جب کار ڈرائیور بہت زیادہ سپیڈ میں ٹرن لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہماری آج کی ویڈیو کا یہ ڈرائیور بہت ہی لکی تھا یہ ڈرائیور بہت زیادہ سپیڈ میں جب ٹرن لینے کے لیے کار کا سٹریڈنگ گھوماتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے دوستو اس لڑکے کو بھی دیکھیں جسے ایک چیلنج پورا کرنا ہوتا ہے اس دیوار میں لگی ہوئی گھڑی کے بٹن کو دبا کر پھر روکنا ہوتا ہے لیکن گھڑی رکنے کے بعد گھڑی کا ٹائم اور اوپر لکھا گیا ٹائم سیم ہونا چاہیے یہ لڑکا بھی اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور پھر بٹن دبا دیتا ہے بٹن دبانے کے بعد یہ فلپ کرتا ہے اور لکی لی وہی ٹائم کلک ہو جاتا ہے جو بلکل اوپر لکھا ہوتا ہے دوستو بعض اوقات ٹریک ڈیورز کو بریجز کے نیچے سے گھزرنا پڑتا ہے اور ٹریک کی ہائٹ زیادہ ہونے کے وجہ سے کئی بار وہ پول کے نیچے سے نہیں گھزر سکتے لیکن اس آدمی کے پاس اس مسئلے کا بہترین حال ہے دیکھیں کیسے اس نے بڑی ہائٹ والے ٹریک کو چھوٹی ہائٹ والے پول کے نیچے سے گھزارا اس انجینئر صاحب سے دیکھیں ان کا دوست ملنے کے لیے آتا ہے جو بہت ہی اونچی ہائٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں یہ اپنے دوست کے لیے اوپر سے نیچے کرسی پھینکتا ہے اور لکی لی وہ کرسی بلکل فٹ نیچے آ کر بیٹھ جاتی ہے اب ذرا یہ لکی مومنٹ بھی دیکھ لیں کیسے ریکارڈ ہو گیا یہ آدمی بھی بہت لکی ہے جو بارش کے موسم میں بجلی کے بہت بڑے جھٹکے سے بچ جاتا ہے دوستو کامیاب لوگ اپنے کام پر بہت خصوصی توجہ دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا بہت کم نقصان ہوتا ہے جیسے کہ اس عورت کو دیکھ لیں جو چند ڈبوں کو لے کر جا رہی ہوتی ہے ان میں سے ایک ڈبا نیچے گر جاتا ہے اس عورت کو فوری پتہ چل جاتا ہے کہ ڈبا گرنے والا ہے یہ اپنے پاؤں کو حرکت دیتی ہے اور ڈبا دوبارہ واپس اس کے پاس آ جاتا ہے دوستو برفانی علاقوں میں سلائیڈنگ کرتے ہوئے ذرا احتیاط کریں کیونکہ آپ اس آدمی جیسے لکی نہیں ہو سکتے دوستو سلائیڈنگ کرتا ہوا یہ بندہ تو پہلے والے سے بھی زیادہ خوش قسمت ہے دوستو عورتیں گھار میں ہو یا سڑک پر ان کی باتیں کرنے کی عادت نہیں جاتی اپنی اسی عادت کی وجہ سے یہ عورت اپنا نقصان کروانے لگی تھی لیکن لکی ہونے کی وجہ سے بچ گئی ون ویلنگ ایک بہت خطرناک کھیل ہے جسے کرتے ہوئے آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن ون ویلنگ کرنے والا یہ شخص بڑا ہی خوش قسمت تھا جب یہ ون ویلنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے اس کی بائیک نکل جاتی ہے لیکن بائیک گرتی نہیں بلکہ چلتی رہتی ہے ویلنگ میں کسی بل کے آگے آ کر بچ جانے والا یہ دنیا کا سب سے خوش قسمت ترین انسان ہے دوستو اس بندے کی کیپ بھی اس کے ساتھ سٹانٹ کرنا چاہتی تھی اس لیے اس شخص کے ساتھ ایسا ہوا تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو دنیا کے بیس لکیہس لوگوں سے ملایا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسرار انفو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ